تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے گلندر اپیثیلیم گلندر اپیثیلیم جو ہے تھرڈ ٹائپ ہے اپیثیلیم کی اور یہ سپیشیلائزڈ اپیثیلیم ہے جو کہ پرویوز کرتی ہے سکریشن گلینڈز ہیں یہ بیسکلی کولیکشن ہے اپیثیلی سیلز کے ڈیفرنٹ گلینڈز ان اوار بارڈی ہے کلاسیفائیڈ اکارڈنگ تو فالوینگ کلاسیفیکیشن فالوینگ کلاسیفیکیشن ہے اس میں پہلی کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ پریزنز اور اپسنس آف در ڈکٹس ان کی بیس پہ ڈکٹ کی بیس پہ ہم لوگ گلینڈز کو دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کچھ گلینڈز کے اندر جہنے وہ ڈکٹس ہوتی ہیں اور کچھ گلینڈز کے اندر ڈکٹس جہاں وہ نہیں ہوتی تو ایک ہمارے پاس گلینڈ ہے جس میں انڈوکرین گلینڈ ہے اور وہ ڈکٹلیس گلینڈز ہوتی ہیں یہ سیکریٹ کرتے ہیں ہارمون ڈائریکٹلی انٹو دی بلڈ ان میں تھا ہمارے پاس تھائرائیڈ گلینڈ ہے پیرہ تھائرائیڈ ہے پیچوٹری ہے اور سپرارینل گلینڈ ہے پائنیل باڈی ہے آئیس لیٹ آف لینگر ہیں زیپلیس انٹ ہے کارپس لوٹیم اور سپیشلائز سیل انٹیسٹیز اور اوگریز یہ بیسکلی انڈوکرین گلینڈز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایگزوکرین گلینڈز ہیں ایگزوکرین گلینڈز ہیں ایگزوکرین گلینڈز have the ducts that carries their secretion ان کی ducts ہوتی ہیں جو کہ ان کی secretion کو جنب وہ carry کرتی ہیں ان میں ہمارے پاس salivary گلینڈ ہے sweat گلینڈ ہے sebaceous گلینڈ ہے یہ ہمارے پاس دو ٹائپس ہی ducts کی بیس پہ ان کی classification اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ٹو ٹائپ ہے وہ ہے mixed glands جو کہ ایگزوکرین اور انڈوکرین دونوں کی properties رکھتے ہیں یعنی کہ ان کے ducts بھی ہوتی ہیں اور کچھ جانب وہ ductless بھی ہوتے ہیں اور ان کی ایگزامپل پینکریاز ہے تیسٹیز اور اوریز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو second type کی classification ہے وہ بیس ہوتی ہے number of the cells the glands are classified into the unicellular gland اور multicellular gland اس میں کچھ glands کے اندر صرف ایک cell ہوتے ہیں اور کچھ glands کے اندر جانب وہ multiple cells ہوتے ہیں اس کی بیس پہ ہم جو gland کو divide کرتے ہیں جو ہمارے پاس unicellular cell ہے ان میں ہمارے پاس gland ہے وہ goblet cell ہے اور اس کے لئے goblet cell جانب وہ present ہوتے ہیں aspirate tract کے اندر جی انٹیسٹنل tract pancreas اور bile duct کے اندر جو multicellular glands ہیں formed other many cells ان کی ایگزامپل جو ہے وہ sliver gland according to the third type کی classification ہے وہ according to the changes in the security cells جو cells secrete کر رہے ہیں secretion ان کے اندر کونسی changes آتی ہیں اس بیس پہ ہم gland کو divide کرتے ہیں ان میں ہمارے پاس mirocrine gland ہے epocrine gland ہے اور holocrine gland ہے یہ تین ہمارے پاس classification ہے in these gland there is no cellular changes in their secretory cell security cell کے اندر کوئی بھی cellular changes نہیں آتی ان میں ہمارے پاس slivery gland ہے epocrine gland کے اندر کیا ہوتا ہے کہ tip of the secretory cell of the gland are detached and come out of the out with the secretory products اور ان کی ایگزامپل memory gland ہے اور axillary sweat gland ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ duct ہے اور اس کا جو produce cell جو gland producing cell ہے cell کا جو tip ہے cell کی جو tip ہے وہ secrete ہوتی ہے duct کے ذریعے اس کے علاوہ ہمارے پاس آتے ہیں holocrine gland holocrine gland جو gland ہیں یہ وہ والے gland ہوتے ہیں which the secretory cells are destroyed and come out with the secretion cells جو ہے وہ destroyed ہو جاتے ہیں اور وہ secretion کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں ان میں ہمارے پاس sebaceous gland ہیں اور next جو ہمارے پاس classification ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ according to the current of the secretion کہ جو cell ہے وہ جو gland ہے اس کے اندر جو cell ہے وہ کس قسم کی secretion جو ہے وہ produce کر رہے ہیں ان میں ہمارے پاس serous secretion gland ہے یہ basically parotid gland ہوتے ہیں اور one abner's gland ہوتے ہیں tongue کے اوپر یہ serous secretion ہوتے ہیں ان کی اس کے پاس ہمارے پاس mucous secretion gland ہے یہ mucous secret کہتے ہیں ہمارے پاس brunette gland اور goblet cells ہیں اس کے پاس mucous secretion gland یہ دونوں کی collection ہے یہ سب mandibular اور sublingual gland then we have the fatty secretion gland جن میں ہمارے پاس species gland ہیں ان کی fatty secretions ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے پاس جو انہیں وہ watery secretion کرتے ہیں ان میں ہمارے پاس sweat glands ہے کچھ سے vex secret ہوتی ہے جو کہ glands of the external ear ہے اس کے علاوہ cellular secretion gland جن میں ہمارے پاس testies اور ovaries ہوتی ہیں according to shape and branching of the secretory part of the gland and the shape and branching of their ducts تو جو ہمارے پاس secretion کی جو basic secretory part ہوتا ہے اس کی shape اور اس کی جو branches ہیں اس کی base پہ اور جو duct ہے اس کی base پہ کہ duct جو ہے وہ single ہے یا وہ branching ہے اس کی base پہ ہم لوگ جو ہے وہ gland کو classify کرتے ہیں تو اس کی base پہ جو ہمارے پاس glands ہیں ان کی تین types ہیں ایک ہمارے پاس tubular glands ہیں جس میں ہمارے پاس جس ankles تو secritory duct ہوتی ہے وہ tubular ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے جہے ہیں وہ alveolar glands آتے ہیں توبو alveolar glands pipeline میں ایک joo alveolar glands ہے وہ ہوتی ہے اور tubular gland کی اندر populated gland bos dias کے اندر پورا gland ہے وہ Arsenalпер will کی shape میں ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ où periods میں v ок PCR habían رائد میں جو sajar security end ہوتا ہے اور ٹیوب ہوتی ہے وہ اس کا…… اس کی duct ہوتی ہے تو Alternative gland ہاتی ہے ہمارے پاس tribe پاس simple tubular glands ہیں اور simple branch tubular glands ہیں اس میں جو glands ہوتے ہیں ان کی branches ہوتی ہیں different branches ہوتی ہیں جو کہ at the center پہ investigations اپنی لے کے آتی ہیں تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ gland کی جو انا وہ picture دی گئی ہے یہ ہمارے پاس simple tubular gland اس میں جو gland ہے وہ ایک tube کی shape میں ہے یہاں پہ excretions آ رہی ہیں اس tube کے ذریعے excretions باہر جا رہی ہیں لیکن جو برانچ ٹیوبلل گلینڈز ہیں اس میں جو ٹیوبز ہیں ان کی برانچیز ہیں یہ ایک برانچ ہے یہ دوسری برانچ ہے یہ تیسری برانچ ہے یہاں سے سکریشن اکٹھی ہوکے یہاں پہ ایکسکریٹ ہوگی اوٹسائٹ پہ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں جو سمپل ٹیوبلل گلینڈز ہیں وہ ہمارے پاس کریفٹ لیبر کنز میں ہوتے ہیں انٹیسنل گلینڈز ہوتے ہیں اور سمپل جو برانچ گلینڈز ہوتے ہیں وہ یویلی گلینڈز آسٹامیک ہوتے ہیں اس کے بعد سمپل کوائلڈ ٹیوبللل ہوتے ہیں ایز ان دی سویٹ گلینڈ اس کے بعد کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ ٹیوبللل گلینڈز ہوتے ہیں جسرا کڈنی اور ٹیسٹیز کے اندر وہ ڈیفنیس سٹرکشورز میں ان میں برانچیز بھی ہوتے ہیں ہمیں ٹیوبیولز بھی ہوتے ہیں اور ان میں ایسینس بھی ہوتے ہیں وہ سارا ایک جو نا کمپاؤنڈ سٹرکشورز بناتے ہیں تو ان کو ہم کمپاؤنڈ ٹیوبللل Terry وہ ساری سیکریشنز ہیں وہ ڈکٹ کے ذریعے بھیہے دے گا تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈکٹ ہے اور یہ جو سارا پارٹ ہے یہ ہمارے پاس ایسنس ہے یہ ایسنس کی سبیشیس گلینڈ جو سکن کے اندر ہوتے ہیں وہ سمپل ایسنس گلینڈ ہیں سمپل برانٹ ایسنس میں ہمارے پاس سبیشیس گلینڈ ہیں اور تارسل گلینڈ آف آئی لیڈز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایسنس کی ڈیفرنٹ ایسنس جو ہے نا وہ ان کی برانچیز ہوتی ہیں تو ایسینس یہ ایک یہ ایسینس ہے دوسرا یہ ہوگا اور تیسرا یہ ہوگا ہے تو ایسینس کی یہ جو برانچیز ہیں یہ بیسیکلی اپنی سیکریشنز کو ایک سنگل ڈکٹ میں پہنکتی ہیں اور ادھر سے وہ سیکریشنز باہر چلی جاتی ہے اس کے بعد کمپاؤنڈ ایسینٹ گلینڈز ہیں جس طرح کہ سبیشیس گلینڈ اور میمری گلینڈز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ جو ڈکٹس ہوتی ہیں وہ ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ ایمٹی ہوتی ہیں اور اس چیز اس سٹرکچر کا ہم جائے نا وہ کمپاؤنڈ سٹرکچر کہتے ہیں ایک ہی طرح کی ڈیفرنٹ سٹرکچر جس میں ہوں وہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ گلینڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایسینر ٹیوبولو ایسینر گلینڈ ٹیوبولو ایسینر گلینڈ میں بھی سیمپل ٹیوبولو ایسینر گلینڈ بیچ میں بھی سیمپل ٹیوبولو ایسینر گلینڈ not found in a man اور اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں برانٹ ٹیوبولو ایسینر گلینڈ جو کہ ماؤوٹ کیوٹی کے اندر جو گلینڈ ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں کمپیوٹ ٹیوبولو ایسینر گلینڈ میں ہمارے پاس پہ انکریاز پروسٹیٹ سلابی گلینڈ ہوتی ہیں Glands can be classified on their function ان کے فنکشن کی بیش پہ بھی ہم ان کو divide کر سکتے ہیں کچھ ہمارے پاس secretory glands ہیں کچھ excretory glands ہیں جس secretory glands ہیں which synthesize a specific substance to be secreted in the body as a saliva endocrine glands اور کچھ ہمارے پاس excretory glands ہیں which eliminate and excrete the weight products out of the body جن میں ہمارے پاس kidney ہیں اور sweat glands ہیں یہ تھے ہمارے پاس جہاں وہ glandular epithelium